ہیلو گائز تو کیا سب کیا سا کرتا آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کے ویڈیو ہم بات کریں گے ملیشیا کی جو لائف ہے نا ملیشیا کے اندر لائف کیسی ہوتی ہے مطلب جو بندے یہ سوچ کیاتے ہیں نا ملیشیا کے اندر اچھا فیوچر ہے تو آج کے ویڈیو میں اسی ٹوپک پر بات کریں گے اور میں آپ کو ہر وہ بات بتائے گا جیسے جب نیا بندہ آتا ہے یہاں پر کام کرتا ہے مطلب کیسی لائف ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائے گا یہاں پر آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے یہاں پر اچھا فیوچر ہے یا نہیں ہے میں میرے ایکسپیرینس کے شعب سے بتا رہا ہوں بہت سارے بھائی پتا کیا سوچیں گے اچھا فیوچر ہوگا کیونکہ ہم لوگ ادھر ہیں جس ٹائم ہم لوگ آئے تھے یہاں پر جو بھائی مطلب ملیشیا کے اندر آٹھ سال سے دس سال سے پندرہ سال سے رہ رہے ہیں نا وہ ٹائم الگ تھا لیکن ابھی کا ٹائم ہے تھوڑا سا الگ ہے تو اسی حساب سے ہم آپ کو سمجھائے گا کہ ملیشیا میں آنا صحیح ہے یا غلط ہے تو سب سے پہلے میرے انسٹاگرام پہ ایک بھائی کا وہ اس میسج آیا ہو کئی دن سے جو کہ میں نے آج دیکھا ہے اور اس بھائی کو میں نے ریپلائی بھی کیا ہے لیکن جو یہ میسج آیا ہو یہ ان سبھی بھائیوں کے لیے ہے جو ملیشیا میں آنا چاہتے ہیں جیسے ایجنٹ کے جسے میں آ جاتے ہیں اور اس کو پیسے دے کے ملیشیا میں آ جاتے ہیں اور ایجنٹ جب لے کے چھوڑ دیتا ہے نا ادھر وہ ایسے لے کے چھوڑ دیتا ہے بندے کو جیسے اس کو کبھی جانتا ہے نینہ کول اٹھائے گا نا کوئی میسج کا جب وہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن جس وقت آپ سے پیسے لینے ہوتے ہیں وہاں سے آپ کو لے کے آتا ہے انڈیا سے یا جس بھی کنٹری سے تو اس وقت تو آپ کے سامنے وہ پیاری پیاری باتیں کرتا ہے آپ کو اتنے پیسے ملیں گے کھانا ملے گا رہنا ملے گا سب کچھ ملے گا مطلب آپ کو 70% سے 80% جھوٹ بولتا ہے یہ بات نہیں ہے کہ ملیشیا میں نہیں آتے بندے آتے ہیں جیسے جو پک کے کمپنی کے تھرو آتے ہیں کولنگ لیٹر کے تھرو آتے ہیں وہ بندے بھی ان کی مجبوری ہو جاتی وہ تین سال سے پہلے نہیں جا سکتے اور جو بندہ کولنگ پہ آتا ہے وہ اس کو سلری اپنی مرضی سے دے گا مطلب جو گورنمنٹ اناؤنس کر دیتے ہیں وہی سلری دے گا اس سے زیادہ نہیں دے گا اس کے بعد پھر جب بندے کا کام پسند آ جاتا ہے وہ اس کو تب دیتا ہے ادھروایز جو بندے جیسے ادھر آ کے خود کا ویجا لگوا لیتے ہیں ان کا کام کوئی بھی پرمانٹ کام نہیں ہے جن کے پاس اپنا خود کا پرمیٹ ہے خود کا پرمیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے خود کا پرمیٹ اپنے جو لگوا لیا جیسے کسی بھی فیلڈ کا اپنے لگوا لیا جیسے کنٹرکشن لائن کا اپنے پرمیٹ لگوا لیا اور آپ ابھی کسی کنٹرکشن کمپنی میں کام کر رہے ہیں جب آپ کا پرمیٹ کا رینوال ٹائم آئے گا ہر ایک سال کے بعد رینوال کروانا پڑے گا جیسے آپ کی سیلری آپ سیلری مہینے میں تین ہزار پین تیس سو ملیشن رنگٹ نکال لیتے ہیں لیکن جب آپ اس کو ہر سال رینوال کروائیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو چیار ہزار سے زیادہ رینوال آپ کو پی کرنے پڑے گے ہر سال آپ کو یہاں رہنے کا ٹیکس دینا پڑے گا اس کے علاوہ آپ کنٹرکشن میں کام کر رہے ہیں آپ اس کمپنی گنر نہیں ہے آپ کا روم خود کا ہوگا آپ کا ٹرانسپورٹ خود کا ہوگا آپ کا کھانا خود کا ہوگا یہ بات الگ ہوگی اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جو اس بھائی نے میسیج کیا تھا میں اس کے اوپر تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں آپ کو آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے بھائی تو میں یہ ویس میسیج آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں سب بھائیوں کو تاکہ ایجنٹ کے جاسے میں نہیں آئے تو یہ ویس میسیج آیا تھا آج ہی تم آپ کو سنا دیتا ہوں یہ سب بھائی ورکنگ اور ڈیوٹی کتنے کٹے تک چھڑتی ہے تو اپنی ویس میسیج سن لیا ہے اس بھائی گا دیکھو جیس وقت ہم آئے تھے نا ہم بھی پیسے دے گیا تھے کیونکہ نولیج نہیں تھی ایکسپریئنس نا تھا کس چیز کے بارے میں پتہ نہیں تھا تو یہ سوچا تھا کہ بھائی ویدیش میں جائیں گے اچھے کچھ پیسے کمائیں گے لائف سیٹ ہو جائے گی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں دیکھو نبب پرسینٹ بندے آتے ہیں نبب پرسینٹ میں سے مطلب سو پرسینٹ بندے آ جاتے ہیں انہوں میں سے نبب پرسینٹ بندے کامیاب نہیں ہوتے ہماری بات کرے جو بندے جو مطلب اپنا ہارڈ ور کر لیتے ہیں تھوڑا بات پیسہ کمائے لیتے ہیں وہ اپنا گھر بار بنا سکتے ہیں لیکن جو خود کا فیوچر ہے اپنی لائف ہے نا جو ادھر ہی ختم کر کے جاتے ہیں نبب پرسینٹ بندوں کے مطلب کو گارنٹی سے لکھ کے دے رہا ہوں یہ ملیشیا سے جو پندے جاتے ہیں نا سر سے بال اڑ جاتے ہیں سپید آ جاتے ہیں کسی کے کسی کے بلکل ہی اڑ جاتے ہیں مطلب بندہ بوٹا ہوگے جاتا ہے آنکھے پر جوریا پڑ جاتی ہے آنکھے ادھر سے کالی پڑ جاتی ہے ملیشیا ہی بات ہم آپ کو بتا رہا ہوں جس کے پاس پرمٹ ہے روم کا پی کرنا ہوتا ہے خانہ پی کرنا ہوتا ہے اور جس کے پاس اپنا خود کا پرمٹ ہوتا نا اس کے پاس خود کا کام بھی نہیں ہوتا پرمنٹ کام نہیں ہوتا وہ جس جنگہ جوگ کر رہ настоящ اس کو کسی بھی ٹائم کیک مارگ نکال سکتے ہیں کیونکہ جس کے پاس اپنا خود کا پرمٹ ہوگا اپنی مرضی سے سی sleeve مانگے گا وہ اس کو پسند آئے گا نہیں آئے گا اگر بانچ کو پسند نہیں آئے اور容 پہ بیٹھ جب تک دوسری جوب نہیں ملتی اور روم پہ بیٹھا رہے گا کوئی اچھا کام اس کا پسند نہیں آیا تب بھی مطلب ایک مہینہ دو مہینہ کیا پتا تین مہینہ روم پہ بیٹھنا پڑ جائے جس کے پاس خود کا پرموٹ ہوتا ہے پھر اوپر سے رینول آ جاتا ہے تو ایسا بندہ مطلب ٹائم چھار سال پانچ سال نکل جاتے ہیں ایسے ہی تو یہ اس بائی نے جو میرے کو بتایا نا یہ ایک لاکھ نبیہ ہزار سرویس ایکٹر کے مانگ رہا ہے دیکھو میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں بھئی جتنے بھی بھائی میرے ویڈیو دیکھتے ہیں نا اگر آپ دو لاکھ دے کے ملیشیا آ رہے ہیں نا پھر انہی دو لاکھ کو اتارنے کے لیے آپ یہاں پر دو سال تک صبح سے ہم کام کریں گے صبح ڈوٹی پہ جائیں گے یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر آئیں گے تو آپ کو دو سال تک کنٹینیو کام ملے گا کیونکہ یہ بھائی میرے کو بولنا سرویس ایکٹر کے ویژے پیار آئی ہے یہ مطلب خود کا ویژا لگوا کے آئے گا پھر اس کو ہر سالو رینووے کروانا پڑے گا اس کی بیوی فیس کرنی پڑے گی ہر سال اور یہ نہیں ہے کہ ایجنٹ آپ کو آتے ہی کام پہ لگوا دے گا میں نے بہت سارے بندے دیکھے ایجنٹ وہاں سے میٹھی میٹھی باتے کر کے ادھر لیا کے تھائیلینڈ کے بورڈر کروش کروانا پیسے کھا کے اس کے کئیوں پاسپورٹ بھی اپنے پاس رکھ لیتا ہے ملیسیا میں چھوڑ دیتا ہے تو یہاں بندہ جو آ جاتا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے بندہ پاسپورٹ گم گیا اس کو نولیج نہیں ہوتی بنوانے گا وہ کئی نہ بھی فز جاتا ہے اس کی لائف ختم چار سال پانچ سال کے لیے بندہ ادھر فز جاتا ہے جیل میں چلا جاتا ہے اگر اس کو گھر والوں کا کسی کا فون نمبر بغیرہ کچھ بھی یاد نہیں ہے اس کا فون بھی مطلب لوس ہو گیا کئی چھین گیا جیل میں گیا تو مطلب ساری عمر جیل میں ہی ملیسیا میں چھڑ جائے گا بہت سائے بندے ہیں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں کئیل میں میں جب جاتا ہوں میرے کو بات بتاتے ہیں کہ ان کے کئی دوستیں دو دو تین تین سال سے ملیسیا کی جیل میں پڑے ہیں تو ان کو کوئی بھی نکلوانے والا نہیں ہے ان کا پتا بھی نہیں ہے کہ جندہ ہے مر چکے ہیں جیل کے اندر دیکھوں میں آپ کو ڈرانے والی باتیں نہیں بتا رہا لیکن جو سچائی ہے جو ریالٹی ہو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور بہت سارے بھائی دو لاکھ روپے دے کے آئیں گے اس کے لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں چھوٹی سی بات یہ نوٹیس کرنا آپ نے دو لاکھ روپے آپ دے کے ملیسیا میں آئیں گے دو سال تک گسیں گے کو اتارنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے لینے ہیں چاہے آپ نئے لے یا پھر سیکینڈ لے اپنے دو آٹو لینے ہیں ایک آٹو آپ خود چلا ہے ایک کرایا پہ چڑھائے اگر ایک آٹو آپ کا چیار سو روپے انڈیا کی چیار سو روپے بھی لے کے آتا ہے اور آپ اسی سائیڈ میں ہزار روپے نہیں چھوڑیں گے آٹو میں ابھی جو ٹائم چلا ہوا نہیں کرایا اس کے ساب سے آپ ہر روچ چودہ سر سے پندرہ سو روپے کمائیں گے وہ بھی کیسے گھر والوں کے ساتھ رہ کے گھر والوں کا کھانا کھا کے ادھر آئیں گے خود کھانا بنانا پڑے گا خود پکانا پڑے گا کبھی کبھی کھانا بندہ کھانتا بھی نہیں اور گھر والے فون کرتے کھانا کھایا کی نہیں کھایا لیکن گھر والوں کو بتانا پڑتا کہ میں نے کھانا کھایا یہ لائف پردیش کی تو بہت سارے بھائی میرے کو بولیں گی کہ وہاں پر کام نہیں ہے کمپیٹیشن ہے آٹوں میں بھی جائے گا مظلب کسی بھی فیلڈ میں جائے گا یہ بولے گا کمپیٹیشن ہے دیکھو ادھر آپ آتے ہیں آپ کو یہ تھوڑی ہے کہ ادھر آئیں گے آپ کو اوپیس کا کام ملے گا بیٹھ کے کمپورٹر چلائیں گے آپ کو یہ کام ملے گا یہ اس طرح کی جو بھی یہاں کے لوکل آدمی کے لئے ہے اور یہاں پر آتے ہیں جب آپ جیسے آپ کسی ریسٹورن میں کام کر رہے ہیں اگر وہاں پر جو اٹھے برتن پڑے ہوگے آپ کو دونے کے لئے بولا جائے گا تو آپ کو دونے پڑے گے کیونکہ آپ کی مجبوری ہو جائے گی اس وقت آپ بوری طرح سے فس جائیں گے یا تو آپ کو جو بچھوڑنی پڑے گی یا پھر آپ کو برتن دونے پڑے گی دوسرا اگر آپ کسی کنٹرکشن لائن میں کام کر رہے ہیں اگر دوپ میں کام کرنا پڑ گیا آپ کو آپ کے جو سپروائجر ہے منیجر ہے پوس آپ کو بولے گی کہ میں جو وہاں پر مٹی پڑی اٹھا کے وہ دوسری سائیڈ میں ڈال دے آپ کو ڈالنے پڑے گی آپ کی مجبوری بن جائے گی لیکن وہی جو مہنے آپ کو پتائیں آپ دو آٹھو لے ایک آٹھو کی کرایے پر چڑھائیں ایک آپ خود چلائیں وہی ملیشیا میں آپ تیس سے پینتیس جا روپیا کمائیں گے وہ بھی صبح سے شام تک مہنت کر کے لیکن وہی اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ کے گھر والوں کا کھانا کھا کے گھر والوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے آپ اچھی جندگی بیدا سکتے ہیں یا پھر آپ کوئی اچھی سی ٹیکسی لے ٹیکسی ابھی تو جیسے اوبیر چلی ہوئی یا پھر اپنے انڈیا کے اندر جو یہ اون لائن والی ٹیکسی وغیرہ چلتی ہے یا پھر آپ کوئی ٹریول ایجنسی میں کار لگا یا پھر کسی کمپنی میں کار لگا آپ دو لاکھ روپے کی بڑی ایسی کوئی کار لے گے کسی کمپنی میں آپ لگ جائیں گے ڈرائیویر کی جوگ پہ بہت سارے بھائی میرے کو بول رہے کہ میں ڈرائیویر کی جوگ کرے گا ادھر آ کے ملیشیا میں ادھر نہیں ملتی بھائی ڈرائیویر کی جوگ اگر آپ کو ڈرائیویر کرنی ہے آپ دو لاکھ روپے ادھر ملیشیا میں دیکھے آئیں گے تو اس سے اچھا وہیں گاڑی لے گے خود کی گاڑی چلائے گر والوں بھی شات رہے گے تو بہت سارے بھائیو کو میرا ویڈیو اچھا بھی لگے گا کچھ کو نہیں بھی اچھا لگے گا کیونکہ سب کی اپنی سوچ ہوتی ہے تو جس بھائی کو اچھا لگے لائک کر دینا ویڈیو کو شیئر کر دینا چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا تو جائے ہند بندے باترم ٹیک کے رو